پائپ پر وضوح کرنا کیسا ہے؟ پائپ پر جو لوگ وضوح کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر اس میں کھڑے ہی رہنا پہتا ہے کیونکہ کھڑے رہ کے وضوح کریں گے تو بس اس بات کا خیال لکھیں کہ جو پائپ سے جو چھیٹے آتی ہیں تو ان سے بچیں حالانکہ اگر وہ پائپ کا جو پانی جہاں پر گرتا ہے اگر وہ چھیٹے آپ کے آ جائیں گے تو اس سے آپ ناپاک نہیں ہوں گے کیونکہ وہ جگہ پاک ہے بشرت ہے کہ وہ جگہ پاک ہونا چاہیے وہ جگہ صاف ہونا چاہیے وہاں پر کوئی نجس اور نجاست غلازت نہیں ہونی چاہیے تو اگر وہاں سے پانی جاری رہتا ہے اور کوئی رکی ہوئی غلازت نہیں ہے تو پھر آپ وہاں کھڑے ہو کے وضوح کر سکتے ہیں البتہ یہ خضو کے خلاف ہے سنت کے خلاف ہے سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ پانی لوٹے میں لے کے اور بیٹھ کر وضوح کریں قبلہ روخ ہو کے وضوح کریں وہ تمام سنت و آداب اس کے جو مستحبات ہیں پھر اس کی ریایت کرتے ہوئے وضوح کرنا یہ سنت ہے برحال پائپ پر اگر کوئی انسان وضوح کر رہا ہے تو ہو جائے گا کھڑے ہو کے اگر وضوح کر رہا ہے تو جائز ہے